اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ ملائکتو یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم و اشور نامہ و زندہ محمدہم محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ہمارا یہ درس نمبر سکشٹی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے اور ہم مسلسل کئی درسوں سے اخلاق پر زور دے رہے ہیں اخلاق ہی دین ہے اگر اخلاق نہیں تو دین نہیں ہے خصوصا دین اسلام جو واحد دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ اخلاق کا سرچشمہ ہے ہم نے گزشتہ کئی درسوں میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کیا اور واقعاً ایسا اخلاق کائنات میں کہیں نہیں ملتا جیسے رسول اللہ کے پاس ملتا ہے یہ ان کا اخلاق ہی تھا کہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن مشرقینِ عرب نے انہیں صادق مان لیا امین مان لیا چالیس سال تک اخلاق کا درس دیتے رہے اور غصے کو کیسے قابو میں پا لینا ہے یہ ملکہ رسول اللہ اور اہلِ بیتِ اتھار کے پاسی ہے انہی سے ہمیں سیکھنا بھی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک عرب بدوی عرب آیا ہوا تھا آنے کے بعد اس نے جو انا اپنی اوٹنی کو مسجد کے باہر باندھ دیا اور رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجدِ نبوی میں آ گیا ادھر کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہیں کوئی شرارت سوجی انہوں نے کہا کہ کیا اچھا ہو اگر ہم ہی سننے کوئی نہر کر دیں زباہ کر دیں اور کھا لیں رسول اللہ تو اس کی قیمتیں ہی دیں گے بہرحال شرارت سوجی اور جو ہنا انہوں نے اس اوٹنی کو وہاں سے کھولا اور اس کو زباہ کیا اور اس کا گوش پکا کے کھا لیے اور جب بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد وہ بدوی عرب جو رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اپنی ملاقات سے جب فارغ ہوا تو باہر نکل کے آ کے دیکھتا ہے تو اوٹنی جگہ پہ نہیں ہے تو تلاش کرنا شروع کیا لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کسی نے کہا کہ فلا دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تمہارے اوٹنی کو زباہ بھی کر لی اکھا بھی لی اب یہ رسول اللہ کے پاس آیا شکایت لے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور میرے ساتھ یہ حاصل ہو گیا ظاہر سی بات ہے اس جگہ پہ اگر ہم اپنے آپ کو تصور کریں ہم سے کوئی ملاقات کرنے آیا ہو اور اس کی گاڑی کوئی لے جائے بیج دے یا توڑ پھوڑ دے آج کی دور میں تو ہوتے نہیں گاڑی ہوتی ہیں تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا اب رحمت اللہ العالمین اپنے جگہ سے اٹھے کہا کون کون صاحب تھے کہا فلان 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 صاحب تھے رسول اللہ نے کہا چلو ان کو بلاؤ ان میں سے دو تین جو تھے وہ حاضر ہو گئے اور ایک جو ہے فرار اختیار کر گئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم شریک تھے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن یہ آئیڈیا فلان صاحب کا دیا ہوا ہے رسول اللہ نے کہا چلو ہم ان کے گھر جاتے ہیں جب گھر پہنچے تو گھر سے بھی غائب تھے کسی نے کہا کہ فلان غار میں چھپے ہوئے ہیں اب رسول اللہ صاحب کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے تو وہ اندر اپنے آپ کو گھاس کے اندر چھپا لیے تھے اور رسول اللہ نے وہاں پہنچ کے آواز دی کہ اب باہر آ جاؤ ہمیں پتا ہے کہ تم یہاں پہ ہو اب وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلے ان کے موں پہ گھاس کے نشان تھے رسول اللہ نے اپنے رمال سے وہ نشانوں کو صاف کی اور مسکرا کے کہا ایسا کام کرتے کیوں ہو جس کی وجہ سے تم شرمندہ ہو اور میدان چھوڑ کے بھاگ اٹھتے ہو اپنے آپ کو چھپاتے ہو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے اور میں اس کا رسول ہوں اتنے شرمندہ ہوئے رسول اللہ نے ڈانٹا تک نہیں بہت خوبصورت ڈھنگ سے بتا دیا کہ تم نے جو کیا غلط کیا تھا اب اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو قیمت ادا کر دی جو آیا تھا بدوئی ملنے کے لئے مشرک تھا جب رسول اللہ کے یہ اخلاق دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دین چاہیے فوراں اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جہاں اسلام کا پیشوہ ایسا ہو تو وہ اسلام کیسا ہوگا دیکھا آپ نے تو یہ ہے اخلاق کا اثر اسلام اخلاق سے پھیلا ہے عمل سے نہیں پھیلا ہے گوشتہ تقریر میں میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو کئی مل جائیں گے نمازی کئی مل جائیں گے روزے ہزاروں کی تعداد میں حاجی مل جائیں گے لیکن اخلاق اگر ڈھنے نکلیں گے تو بہت مشکل ہے بہت مشکل سے ملیں گے حسن و حسین کا اخلاق کتنا پیارا تھا ایک مرد وہ دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے تھے کچھ غلطی تھی جا کے ٹوکا نہیں کہ دیکھو آپ کا یہ وضو صحیح نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بزرگ ہیں ہم سے بڑے ہیں ذرا ہمیں دیکھئے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں کس کا وضو صحیح ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیجئے امام حسن نے وضو کیا وہ دیکھتے رہے امام حسین نے وضو کیا وہ دیکھتے رہے اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ واری جاؤ میں خربان جاؤ آپ حضرات کے اخلاق پہ آپ دونوں کا وضو صحیح ہے میرا ہی غلط تھا یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ نہیں بتایا آپ نے اس ڈھنگ سے مجھے جوہنا سبق دیا کہ میرا وضو بھی صحیح ہو گیا اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہو گیا با اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کے سلام قبول کیجئے اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے آپ کا اخلاق بولے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ آپ مسلمان ہیں مسلمانوں کو آج میڈیا نے آتنکواد بنا کے پیش کر دیا ہے مسلمان آتنکواد نہیں ہیں آتنکواد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا وہ نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے نہ سکھے عیسائی ہے آتنکوادی آتنکوادی ہے مسلمان اگر ہو اور آتنکواد کا اگر اس کے اوپر جوہنا الزام لگ رہا ہے تو غلط ہے اسلام محبتوں کا پیغام ہے اسلام سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے انسانیت ہی کو اسلام کہتے ہیں بھائیسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری چھوٹی سی کاوش کھوشش کو اس نوکری کو قبول کرے اور ہمارے گناہ نیک عبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے امام کے زخور میں تعجیل آتا فرمائے ہم سب کے امام کا چاہنے والا شمار کرے فقط و سلام و رحمت اللہ برکاتہ موسیقی 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 موسیقی